زمین اور آسمانوں کے مالک ہمارے رب اسرائیل کے خدا قوم و امت و قبیلوں کے رب اور اس کے بیٹے مسیح یشوہ کے مقدس اور بابرکت نام میں آپ سب سننے والوں کو پاسٹر عمر شہزاد گل توہیدی فرام سرگودہ کی طرف سے اسلامر سے میرے عزیزو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم توہیدیوں کا ایمان جس کو انگلیش میں یونیٹیرین بولتے ہیں ہم میسیانک یونیٹیرین ہیں یعنی آسمانی باپ یا ہوا پاک خدا کی پاک شریعت پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں مسیح خداون پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا بھیجا ہوا ممسو بیٹا ہماری نجات کا وسیلہ ہماری نجات کا فدیہ اور کفارہ ہے اس کے بارے میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے لیکن ہم اس بات پر کلام کے مطابق دوسرے بھائیوں سے متفق نہیں ہیں کہ خداون یسوسی ناصری بزاعت خود خدا ہیں ہم نے بائیون قدس میں سے سیکھا ہے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے اپنے ممسو کو بھیجا ہے جس کے وسیلے خدا نے انسان سے اپنا صلح کا رشتہ جوڑا ہے اور جسے بھیجا گیا ہے آنے والا خدا نہیں ہے بلکہ بھیجنے والا خدا ہے مقدسہ مریم سے جنم لینے والا خدا نہیں ہے اس موج ذاتی پیدائش کا انتظام کرنے والا خدا ہے تو اس زمن میں میں اپنے بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو عقیدے کے لحاظ سے مخالفین ہیں اگرچہ ہماری نہ ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے نہ ان کی ہم سے کوئی ذاتی دشمنی ہے خدا نہ کرے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں بنیں ہماری علمی اختلافات جو ہیں وہ ضرور ہیں اور وہ تقریباً تمام مظاہب میں ہوتے ہیں اس پہ ہمیں کوئی اتنا پریشان ہونے کی ایک دوسرے کی جہان کے پیچھے پڑھنے کی خدا نخواستہ ضرورت نہیں ہے سارے ہمارے بھائی ہیں مسیحی بھائی ہیں اور اختلافات تقریباً تمام مظاہب میں ہوتے ہیں تو ہمارا توہیدیوں کو جو اس بارے میں ڈاکٹرائن ہے ہماری جو ٹیسٹنگز ہیں جو ہمیں آسمانی باپ نے اپنے پاک رو کے وسیلے سکھایا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو پاک رو نے غلط سکھایا ہے لیکن یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کس کو کون سکھا رہا ہے کس نے سکھایا تھا یہ فیصلہ بھی خدا کے پاس ہے اور اس کے بیٹے مسیح کے پاس ہے اس بحث میں ہم نہیں جاتے ہیں آج کال بہت سارے ہمارے جو ناکدین ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ یقیناً ایک گھر میں بھی جو ہے چار بھائی ہوں تو وہ آپ اس میں متفق نہیں ہوتے بعض اوقات میں نے اکثر دیکھا ہے گھروں میں کہ شہر جو ہے وہ کسی اور چرد جاتا ہے اور اس کی زوجہ جو ہے کسی اور چرد جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں یہ خدا کا انتظام ہے جو موتی جس تسبیقہ ہے وہ وہاں پر خدا اس کو پرو دے گا اور وہ پرویا جائے گا تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے مخالفین کی طرف سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ توہید پر امان رکھنے والے جو مسیحی ہیں یونیٹیرین وہ خدا و یسومسی کی علوہیت کو نہیں مانتے بلکل غلط آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے یہ بلکل غلط پروپیگنڈا ہے اور آج کی اس ویڈیو کو جو ہے برانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اس بات کی وضاحت کروں کہ بلکل غلط کہ ہم یسومسی ناصری میں خدا کی علوہیت کے منکر ہیں ہرگز بھی نہیں جو کلام میں لکھا ہے اس بات سے درکنار کہ کوئی اس کی تشریح کیسے کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن کلام میں جو لکھا ہے جو بلکل قطعی الدلالت ہے سریحن بیان ہے اس پہ تو کوئی کوئی تشریح یا اپنی منمانی کوئی بات کرنے کا کچھ سبب نکلتا ہی نہیں ہے اگر کلام میں کہہ دیا گیا تموتیس کے خاتم میں کہ خدا اور انسان کے درمیان میں جو میڈییٹر ہے وہ ایک ہے تو اس پہ دوسری دو رائے ہوئی نہیں سکتی اور اگر کلام میں یہ بھی کہا جائے جو میں بیان کرنے لگا ہوں تو اس پر بھی ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارا کوئی کسی سے خلاف نہیں ہے اور ہم کوئی کوئی مسیح کے تعلیم سے نہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں نہ اسے پیچھے جانا چاہتے ہیں ہم منگھڑت ترمنالوجز کا استعمال کر کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنا نہیں چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم فلان کتاب لیں وہاں سے اب اپنی تعلیم کو یہی ایک بائیون مقدس جو ہے اہل تسلیس کے پاس بھی ہے یونیٹ ایرین کے پاس بھی ہے بینیٹ ایرین کے پاس بھی ہے اور انلی جیزس والوں کے پاس بھی ہے تو طریقہ کار جو ہے تمام آیات کا تشریح کرنے کا تمام مقاعد کا دیفرنٹ ہے تو بھی تو دیفرنٹ دیناومینیشنز جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت اور بنیاد سے قریب تر کون ہے بنیاد کے قریب تر کون ہے یہ فیصلہ خدا کا پاک روح کرواتا ہے اور یقیناً اس سے آپ رہنمائی لیں گے وہ آپ کو بتائے گا گزاری یہ ہے کہ کلوسیوں کے نام پولوس رسول کا خط ہے اس میں وہ لکھتے ہیں اس کا پہلا چپٹر ہے اس کی آیت نمبر انیس میں لکھا ہے کیوں کہ باپ کو یہ پسند آیا بیٹے کو پسند نہیں آیا تیسرے اکنوم روح القدس کی یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا نہ ہی جہاں بیٹے دوسرے اکنوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ بیٹے کو یہ پسند آیا بلکہ واحد خدا کا ذکر ہو رہا ہے کہ آسمانی باپ یہوہ پا خدا اب خدا باپ کا ذکر ہے واحد خدا کا ذکر جس کے بارے میں پولوس کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے یعنی باپ فائنل کیا ہے اس نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور یہاں لکھا ہے کیوں کہ باپ کو یہ پسند آیا اب جس کو پسند آ رہا ہے خدا وہ ہے حالک اور مالک اور پروردکار خدای کل کائنات کائنات کا بادشاہ وہ ہے جسے پسند آ رہا ہے کہ ہم کہتا ہے کیوں کہ باپ کوئی پسند آیا کہ ساری معموری ساری معموری اسی میں سکونت کرے یعنی معاشیاخ میں سکونت کرے کون سی معموری کس معموری کی بات کی جا رہی ہے اس معموری کی وضاحت آگے چل کر ہمیں ملتی ہے کلوسیوں دو باپ کے نو آیت میں پھر یہی آیت جو ہے سیم یہی آیت تھوڑے سے ایک دو لفظ کے جو ہے تمدیلی کے ساتھ یا کچھ وضاحت کے ساتھ کہلیں کہ بیان کیا گیا ہے کلوسیوں دو باپ کے نو آیت کیونکہ علوہیت کی ساری معموری سیم وہی انداز بیان سیم وہی پہلے باپ کی انیسویں آیت کا ہے کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اب یہاں انگلیش میں فولنس آف گوڈ فولنس آف گوڈ خدا کی ساری معموری اب یہی پر اگر ہم آگے پڑھیں پھر اس آیت کو پڑھیں دو کی نو کو کیونکہ علوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اب اس آگے والی بات پر کوئی جانا نہیں چاہتا آگے والی آیت پر کوئی جو ہے وہ غور نہیں کرنا چاہتا اور تم اسی میں معمور ہو گئے اور تم اسی میں معمور ہو گئے جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے اب جو بلیورز ہیں وہ بھی اسی میں معمور ہو گئے ہیں اب اس اس اگلی بات پر کوئی جانا نہیں چاہتا اور صرف ایک آیت جو ہے ایک بات پر اٹکی ہوئے ہیں اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے اور پھر جو ہے دوسری آیت جو ہے دوسرا کرنٹیوں اس کی آیتِ مقدسہ نمبر پانچ پانچمہ باب اس کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس سنیے گا اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے جس نے لفظوں پر خدا کے لئے گوھر کریں جان بوجھ کے ہمارے ساتھ مخالفت بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک لفظ پر گوھر کریں اور اگر میں نے کبھی بائبل سے ہٹ کر کوئی ٹرمینالوجی استعمال کی ہو تو بندہ حاضر ہے بندہ اس جرم کی سزا پانے کیلئے حاضر ہے کہ اگر میں نے بائبل سے ہٹ کر کبھی کوئی کسی فلسفی کا فلسفہ بیان کرنے کی کوشش کی ہو کبھی بھی نہیں میں نے کبھی بھی انسانی ٹرمینالوجیز کا سہارا لیے ہی نہیں ہے چونکہ کلام کو جاننے کے لئے کیا پی ایچ دی کرنا ضروری ہے کیا ایم فل ایم ڈیو کرنا ضروری ہے پھر عام سادہ بندہ خدا کے کلام کو کیسے سمجھے گا کس طرح اس کے فہم میں آئے گا اگر اس کے لئے بڑی بڑی ڈگریز کا لینا اور ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے ٹرمینالوجیز ڈوال نیچر اس طرح کی ٹرمینالوجیز یعنی کہ دوہری فطرت اب یہ آپ کی اپنی ٹرم ہے کلام میں یہ دوہری فطرت کی کوئی ٹرم نہیں ہے ورڈ انکارنیشن انکارنیشن دونوں میں فرق ہے مانا کہ آپ بڑے سٹڈی والے لوگ ہیں لیکن بھئی ہم بھی کچھ خدا کی ادنا خادموں میں سے ہیں انکارنیشن کا ورڈ بائبل میں ہے ہی نہیں انگلیش کی بائبل میں انکارنیشن کا کنگ جیمز میں نہیں ہے ورڈ انکارنیشن اس ناوٹ ریٹرن ان دا انگلیش بائبل انکارنیشن آپ کی اپنی اختر رہا ہے مینیفیسٹیشن ہے مینیفیسٹیڈ ہے پھر لکھا ہے کہ جس نے مسیح کے وسیلہ سے اب آپ وسیلے کو خدا بناتے ہیں ہم وسیلے کو خدا نہیں بناتے ہم توہیدی وسیلے کو خدا نہیں بناتے ہم وسیلے کو وسیلہ ہی سمجھتے ہیں اور امار رکھتے ہیں کہ وسیلہ ہی وسیلہ ہے وسیلہ خود خدا نہیں ہے جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ میڈییٹر جو ہے درمیانی جو ہے شفاعت کرنے والا جو ہے وہ مسیح ہے اس کے وسیلے سے اب اس درمیانی کے وسیلے کام خدا لے رہا ہے اور میڈییٹر between human and god is معاشیہ خدا اور انسان کا درمیانی جو ہے وسیلہ ہے اس وسیلے کو ہم خدا نہیں مانتے چونکہ وہ خود وسیلہ خدا نہیں ہے وسیلہ بنانے والا خدا ہے اب بات آ جاتی ہے جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اور میل ملاب کی خدمت ہمارے سپرد کی اب ہم بائیول مقدس کے مطابق کیا سمجھتے ہیں مسیح کی علوہیت اب پہلے تو یہ ہے کہ مسیح کی علوہیت کا ورڈ ہی نہیں مسیح کی علوہیت کا کہیں ورڈ نہیں ہے مسیح میں علوہیت ہم نے پڑھا ہے میں پھر پڑھتا ہوں کیونکہ علوہیت کی ساری معموری اسی میں اب اسی میں یعنی کہ یسو میں کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن مسیح کی اہلے سے کوئی ڈیوینٹی اس کی اپنی اگر اپنی ڈیوینٹی ہے تو ابھی ایک باپ کی انیس میں پڑھا ہے ہم نے کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا باپ معموری دے رہا ہے بیٹے کو جسے معموری دی جا رہی ہے وہ خدا نہیں ہے معموری دینے والا خدا ہے یہ بات جو ہے میرے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی اور ہم سے وہ خفا رہتے ہیں مسیح کے وسیلے خدا نے اپنی علوہیت اپنی خداوندیت اپنی خدائی اپنے ہونے کا اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے اس معشیاء کے وسیلے اپنی قدرت اپنے اختیار اپنی طاقت اپنی حشمت اپنی خداوندیت اپنی خدائی اپنے ہونے کا اظہار معشیاء کے وسیلے کیا ہے معشیاء بزات خود خدا نہیں ہیں خدا نے ان کے وسیلے اپنی خدائی کو ظاہر کیا ہے تاکہ لوگ جانے کہ yes there is one and only god and his name is یاوی یہوہ یہوہ یہ مختلف pronunciations ہیں لہذا my dear brothers and sisters ہم مسیح میں علوہیت کو مانتے ہیں مسیح کی separate علوہیت نہیں کہ he is a second god یاوہ he himself is god no god's glory اس کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہے خدا کی قدرت خدا کی طاقت اختیار خدا کی خدای خداوندیت خدای خوبیاں خدای خوبیاں خدای برکات مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوئیں اور ہوتی ہیں this is the simple easy اور اور کوئی پی ایش نہیں فلسفہ کرنے کی ضرور نہیں یہ کام آدمی ان پر بیٹھا ہے اگر میرے پاس اس کو میں سمجھانے لگو what is divinity وہ یہی کہہ پا جی میں داتری لے آکے جانا میں اپنا ہی کم کرنا یہ کم میرے وصو بار تو اس کو complicated بنایا گیا ہے ہے نہیں بنایا گیا ہے تو مختصر یہی بات دوبارہ دوراتا ہوں کہ ہم مسیح میں خدا کی معموری پر ایمان رکھتے ہیں جس کو الوحیت کا ورڈ بولا جاتا ہے لیکن جس کی معموری اس میں ہے معاشیاخ میں ہے وہ خدا ہے جس میں معموری ہے وہ خود خدا نہیں ہے خدا کا اختیار اس شخص کے وسیلے ظاہر ہوا ہے خدا کی خدای خداوندیت ظاہر ہوئی ہے خدا کا اختیار خدا کی برکار خدا کی خوبیاں خدا کی وہ پازیٹیویٹی جو خدا ادن والے انسان میں دیکھنا چاہتا تھا اس کی کمپلیشن معاشیاخ میں ہوئی ہے اس کی کمپلیشن معاشیاخ میں ہوئی ہے معاشیاخ نکتہ اروج ہے اس سیکنڈ ایڈم ہیومینٹی کا نکتہ اروج ہے جہاں پر خدا ہیومن بینگ کو دیکھنا چاہتا ہے اس کا نکتہ اروج معاشیاخ ہے اور باقی سارے بلیورز اس نکتہ اروج کی شکل پر پھر چینج ہوں گے بٹ وہ معاشیاخ سے ہمیشہ کم ہی رہیں گے چونکہ معاشیاخ میں مکمل خدا کی حضوری اور معموری کا اظہار ہوتا ہے معاشیاخ کے وسیلے سے اظہار ہوتا ہے خدا ہمیں اس کلام کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹے پروپیگنڈے بنانے والوں سے خدا مجھے تمام توہیدی مانداروں کو اور دیکھر تمام سننے اور سنانے والوں کو محفوظ رکھے یہ سمسی کی سلام تھی آپ سب سننے والوں کے